کچھ بولے ہوتے اصل میں بہت سمجھدار ہوتے بولے بنے ہوتے چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ ایک بچے کو سکول میں داخل کرایا ماں باپ نے کچھ دنوں کے بعد سکول والوں نے کہا جی باپ کو فون کیا اپنا بچہ واپس لے جائے ہمارے سے اوپر ہے اس کا کیس اس نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے آگے لے جاؤ باپ گیا اس نے سوال کیا ان سے ٹیچر سے اس نے کہا بالکل کھیلنے کے ٹائم صحیح کھیلتا ہے کھانے کے ٹائم تگاہ کے کھاتا ہے بالکل فیٹ ہے جیسے ہی پڑھانے لگتے ہیں نہیں پڑھتا بولا بن جاتا ہے ایسے جیسے کچھ سمجھ نہیں دیا تو وہ باپ جو اپنے بچے کو سائٹ پہ لے کر گیا اس سے کہتا ہے کی مسئلہ تھے ہاں ٹیچروں نے یہ کہا کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں الف چھپ کر جاتا ہے بولتا ہی نہیں ہم نے لالچ دیے ٹافیوں کے چوکلٹس کے فلان کے دمکیہ دی اے نہیں الف بولتا بچے کو باپ سائٹ پہ لے گیا کہتا ہے بولو الف بچے نے کہا الف کہتا ہے ابھی تو کہہ رہے ہیں باپ ہی کیوں نہیں کہتا چھپ کر گیا باپ نے کہا بتا مجھے کیوں نہیں بولتا کہتا ہے ابھی بات یہ ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں الف بول اگر میں نے الف بول دیا پھر یہ مجھے کہیں گے بے بھی بول پھر کہیں گے پے بھی بول تے بھی بول تو بہتر نہیں بندہ پہلا ہی نہ بولیں آگے جانا ہی نہ پڑے کچھ ایسے بولے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اہلِ بیت سے چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری جو بھی حاجات ہوں آپ کے صدقے وہ پوری ہوں اور جب قیامت کا دن آئے تو آپ ہی میری شفاعت کر کے میری بخشش بھی کروا دیں بس آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا آپ کے ذمہ یہ دو کام ہیں دنیا میں حاجات اور آخرت میں شفاعت اور بس آپ نے بولنا نہیں آپ نے چھپ رہے ہیں مجھے کچھ میری ذمہ داری کوئی نہیں لگانی آپ یہ وہ مزاج ہے کہ جس قوم میں بھی آ جائے اپنے نبیوں کے بارے میں اپنے اولیاء کے بارے میں وہ قوم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتی اس معاملے کو جب آپ قرآن مجید سے دیکھیں گے اس معاملے کو جب آپ فرامین اہل بیس سے دیکھیں گے تو دونوں آپ کو یک زبان نظر آئیں گے کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام سنائیں اور ہم تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف دعوت دیں اور یہ جتنی ہماری فضیلتیں ہیں ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ کسی اور کی طرف نہ جاؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جن کے فضائل سب سے زیادہ ہیں انہی کو اپنا استاد اور مربی اور رہنما قرار دو فضائل کا مطلب یہ ہے لیکن جب ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے تو ہم نے آہستہ آہستہ تعلیمات والے حصے کو بیچ سے تقریبا نکال دی تو اہل بیت اتھار اور قرآن سے تمسک کمانا یہ ہے اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے بغیر کچھ اضافہ کیا ساتھا لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامر کھا جب تک کا مطلب تو واضح ہے یعنی کہ کبھی بزام لو کبھی چھوڑ دو کبھی تام دو کبھی چھوڑ جب تک خود یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ لیکن یہ کبھی گمراہ نہ ہونا کس سے مربوط ہے شرط کیا ہے جب تک تم تھامے رکھ اگر ایک بندے کو تیرنا نہ آتا دریاں میں غرک ہو رہا ہو اوپر سے رسی پھینکی جائے کب تک غرک ہونے سے بچا رہے گا جب تک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں سادہ ہے لیکن انسان کا جس طرف جانے کا دل نہ کر رہا ہو پھر وہ جتنی بھی بات سادہ ہو اس میں کئی طریقے سے پیچیدگیاں پیدا کر لیتا ہے